بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین شاہ بکتے ہیں فقیر بکتے ہیں شاہ بکتے ہیں فقیر بکتے ہیں یہاں صغیر اور کبیر بکتے ہیں کچھ سرعام کچھ پسے دیوار بکتے ہیں اس شہر میں ضمیر بکتے ہیں یہاں تحذیب بکتی ہے یہاں فرمان بکتے ہیں ذرا تم دان تو بدلو یہاں ایمان بکتے ہیں پاکستان دنے بھر میں دیکھتی آنکھوں سنتے کانو کو اسلام علیکم میں ہوں سلیم شہین اور آپ دیکھ رہے ہیں نوائے شہین نیو چینل ناظرین ملک بھر کی طرح تحصیل جتوئی میں بھی سیاسی گہمہ گہمی اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے سیاسی اکھاڑے میں ایک اوڈنے کے لیے جوڑ توڑ شروع ہو چکی ہیں ویسے سیاست کی طریق میں یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ الیکشن کی طریق کا اعلان ہوتا ہوئے بھی غیر یقینی سی صورت حال پیدا ہو چکی ہے ہر ووٹر عجیب کش مکش کا شکار ہے کہ کیا الیکشن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے کیونکہ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ نگران حکومت یک طرفہ چل رہی ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ نگران حکومت پی ٹی ایم کی بی ٹیم ہے مجودہ نگران وزیراعظم اگر نون لیگ کا چہیتہ ہے تو عاصف علی زرداری کا لادرہ بچہ ہے اور نگران حکومت کے سرات ملک بھر کی طرح تصیل جتوئی میں بھی پڑ رہے ہیں اس وقت تصیل جتوئی کی تمام کی تمام بیروکریشی سید باسد سلطان بخاری کے اشاروں پر تینات ہو چکی ہے اور کوئی افسر مقدوم صاحب کی اجازت کے بغیر پر بھی نہیں مات سکتا یہ اور بات ہے کہ سید باسد سلطان بخاری کے قریبی ساتھی انہیں لال جھنڈی دکھا کر دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اور اس وقت تک چیئرمین لیول کی درجلو شخصیات ان سے مو موڑ چکی ہیں ابھی دو چار دن پہلے عاصف سلیم خان زدلانی نے بھی بخاری گروپ سے الیڈگی کا بقیدہ اعلان کر دیا ہے اور اگلا نمبر سلیم اسگر مقبل کا ہے عاصف سلیم نے ایم پی اے کا الیکشن لڑنے کا بھی اعلان کر دیا ہے میری سوچ کے مطابق ان کا یہ فیصلہ غلط ہے پانچ ساتھ الیکشنوں تک ان کی کامیابی دور دور تک بھی دکھائی نہیں دے رہی یہ سیاست کا اکھاڑا بہت بے رہم ہے اس اکھاڑے میں بہت بڑی بڑی شخصیات اپنی ہڈیاں پسلیاں تڑوا بیٹھی ہیں اپنا سب کچھ گوا بیٹھی ہیں اور اب اپنا وقت اور پیسہ گمانے کے لیے عاصف سلیم بھی اپنے آپ کو سیاسی سمندر کی بے رہم موجوں کے حوالے کر رہا ہے اس موقع پر مجھے ایک نظم یاد آ رہی ہے جو کہ کبھی ہم اپنی نصاب کی کتابوں میں پڑھا کرتے تھے وہ نظم یہ ہے ایک تھا تیتر ایک تھا بٹے ایک تھا تیتر ایک تھا بٹے لڑنے میں تھے دونوں شیر لڑتے لڑتے ہو گئی دن ایک کی چونچ ایک کی دن جی ہاں ناظرین سیاست نے بہت سارے سیاستدانوں کو چونچ اور دن سے محروم کر دیا ہے عاصف سلیم ماشاءالہ اتنے بڑے ادارے کی مالک ہیں کہ اس کے ادارے سے پڑھے ہوئے نوجوان بڑے بڑے اہدھوں پر تائینات ہوں گے این پی اے بننا ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے باقی ان کی اپنی مرضی کیونکہ ہر کسی کا اپنا فیصل ہوتا ہے لیکن یہ بات روزے روشن کی طرح آیاں ہے کہ ان کا این پی اے بننا ایک خواب ہے جس کو پورا ہونے میں ابھی پندرہ بیس سال دیر ہے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بڑے مخدوم صاحب نے چھوٹے مخدوم صاحب کو دیوار سے لگانے کی انتھک کوشش کی مگر عزت و ذلت کا مالک رب کریم ہے وہ جسے چاہتا ہے عزت سے نواز دیتا ہے سید حرون سلطان بخاری پپر پارٹی میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں اور وہ پی پی کی سیڈی اسمال کرتے ہوئے باقیدہ پی ڈی ایم کا حصہ بھی بن چکے ہیں اور سید حرون سلطان بخاری کا سب سے بڑا مشن سید باسر سلطان بخاری کو ان کی اوقات دکھانا ہے پی پی میں شامل ہونے کے بعد سید حرون سلطان بخاری کی بیرو کریشی پر گریفت بھی مضبوط ہو جائے گی اور بیرو کریشی پر سید باسر سلطان بخاری کے جو ون وے آرڈر چال رہے تھے ان میں بھی کافی اقت تک کمی آ جائے گی اب شرطان میں دو ڈیرے عباد ہو چکے ہیں ایک ڈیرہ باسر سلطان کا تو دوسرا ڈیرہ حرون سلطان بخاری کا ناظرین آپ کو ایک اندر کی خبر بھی دیتا چلو اور وہ خبر یہ ہے کہ آسف علی زرداری نے بے نظیر پیکج کے حوالے سے حرون سلطان بخاری کو بہت سے فانڈ دینے کا وعدہ کر لیا ہے یعنی یوں کہا جا سکتا ہے کہ سید حرون سلطان بخاری کی مردہ سیاست میں ایک بار پھر جان پڑ گئی ہے اب حرون سلطان بخاری پیپلز پارٹی کی گاڑی کے گیٹ میں کھڑے ہیں اگر کسی وجہ سے سید باسر سلطان بخاری کو نون لیگ کی ٹکٹ نہیں ملتی اور وہ پیپلز پارٹی کی گاڑی میں سوال ہونا چاہیں تو پہلے انہیں بھائی کو منانا ہوگا سید حرون سلطان بخاری کو اطماعات میں لیے بغیر سید باسر سلطان بخاری پیپلز پارٹی میں شامل نہیں ہو سکے گا اور بلکل اسی طرح پیپلز پارٹی میں دوبارہ شامل ہونے کے لیے سردار عبدالقیوم خان جتوئی کو بھی سید حرون سلطان بخاری ٹف ٹیم دے گا ناظرین یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ سردار عبدالقیوم خان جتوئی اور آسف علی زرداری کے درمیان اب بھی ٹیلی فونیں قرابتے ہیں اور شیاست میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ مستقبل قریب میں سردار عبدالقیوم خان جتوئی پیپلز پارٹی کا دوبارہ حصہ بن جائیں ناظرین اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں آخر میں ایک عرض کرتا چلوں کہ ہمارے فیس بک پیج کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تھانکیو پاکستان زندہ بار